السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے ہریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن بریڈ کی ریسپی شیئر کروں گی چار کپ میدے سے ڈھیرم ڈھیر چکن بریڈ بنائیں گے جو کہ اوون کے بغیر بھی بناؤں گی پتیلے میں اور اوون میں بھی بنائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے چار کپ میں نے پہلے میدہ لیا ہے ساری چیزیں جو ہے نا وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے تین ٹی سپون ہے انسٹینٹ ییسٹ ہمیر جو ہوتا ہے دانیدار ہمیر ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے ٹو ٹی سپون شوکر سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون اویل کے ڈالوں گی پھر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے نیم کرم پانی سے گوننا ہے پانی ایک سے ڈیڑھ کپ اس میں لگے گا ٹھیک ہے چار کپ میدہ ہے تو ڈیڑھ کپ پانی آرام سے لگ جائے گا تو پہلے ہم باول کے اندر گون لیں گے اس کے بعد سارا جو اٹ ہے وہ ہم نے سلیپ کے اوپر نکال لینا ہے یا کوئی ٹری ہے اس میں نکال لیجئے کیونکہ اس کو ہم نے خوب رب کرنے ہاتھ کی مدد سے اپنی ہتھیلنی کی مدد سے جون جون اس کو گونتے جائیں گے تو یہ ایک باول کی شیپ میں آ جائے گا اور ہماری ہاتھ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو چپک رہے ہاتھوں پہ یہ بلکل ہتم ہو جائے گا یہ دیکھیں باول بن گیا بلکل جی بلکل زبردست سا گون گیا ہے اور سوفٹ دیکھیں کتنا ہے اب گریس کیے ہوئے باول میں اس کو رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے رائز کرنے کے لیے اٹھا رائز ہونے کے لیے میں نے رکھتی ہے اب اس کی فیلنگ ریڈی کر لیتی ہیں اس کے لیے ایک پین کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے آئیل ڈال ہے اور اس میں آدھا کپ جو ہے پیاز بریگ چاپ کر کے وہ ڈال دیں اچھے سے میکس کر لیں تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا پیاز تو اس کے اندر لیسن ڈالیں گے پیساوہ ایک ٹی سپون پھر سے اچھے سے اس کو پکا لیں گے تاکہ خوشبو آنا شروع ہو جائے لیسن کی چار سو گرام چکن میں نے لے کے تو اس کو بوائل کیا تھا بوائل کر کے تو شرد کر لی ہے تو شردڈ چکن ڈال دیں گے چکن کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا مسالے ڈالتے ہیں اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اچھے سے مکس کر لیں گے تو ٹی سپون اس کے اندر میدہ ڈال ہے میں نے پھر ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے ثری فورت کپ دودھ ہے جی وہ ڈال دیں اب پونہ کپ سے ایک کپ دودھ ڈال ہے اور اچھے سے اس کو میں نے پکا لیا ہے اتنا پکانے کے جو مکسچر ہے ہمارا بلکل ٹھیک ہو جائے میدے کی وجہ سے یہ بلکل گاڑا سا ہو جائے گا اچھے سے پکا کے تو بس اس کو ایک باول بھی شفٹ کریں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے اوپر سے ہرا دھنیاں ڈالیں گے ہری میرچے ڈالنیاں ڈال لیں وہ بھی اچھی لگتی ہیں اچھا جیسی سٹیج پہ اگر آپ نے چیز اس کے اندر ڈالنے تو آپ ڈال سکتے ہیں ٹھنڈا کر لیتے ہیں الحمدللہ جی آٹا بلکل رائز ہو چکا ہے 45 منٹ میں اتنا پھول گیا ہے اس کو پنچ ٹاؤن کریں گے پنچ ٹاؤن کرنے کے بات جی اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جتنی بریٹس آپ نے بنانی ہے اسی ساپ سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں تو پنچ دس بھی بنا سکتے ہیں آٹھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑے سائز کی بنانی ہے تو پیڑا تھوڑا بڑا لیجیے اگر چھوٹی بنانی ہے تو چھوٹے میں نے اس طریقے سے بول بنا لیں گے جتنی بریٹس ہمیں چاہیے ٹھیک ہے جی اب باری باری چکن بریٹ کی فولڈنگ کرتے ہیں ریکٹینگل اس کو بے لیں گے ایک سائیڈ پہ میں نے فیلنگ رکھی ہے اور بس اس طریقے سے اس کو فولڈ کر کے تو جو پیزا کٹر ہوتا ہے اس سے کٹنگ کر لیجیے آپ یا نائف سے بھی کر سکتے ہیں تو اس سے نا شیپ بڑی زبردستہ آ جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری بریٹ ریڈی ہو گئی ہے تو دو بریٹس جو ہے میں نے پتیلے کے اندر بنائی تھی پتیلے کو پری ہیٹ کر لیں پہلے جی بیس منٹ کے لیے اس کے بعد اس کے اندر بریٹ رکھیں ٹاپ پہ میں نے انڈے کی زردی اور سفید تل سپرنگل کیے تھے تو اور زیادہ اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے شملہ میرچوئی ٹماتر بلکل باری تھنلی سلائس کر کے وہ لگا دیئے تھے تو پتیلے میں یہ تقریباً فورٹی فائیو منٹ میں بیک ہوگی ٹھیک ہے اور پتیلہ بار بار کھول کے دیکھنا نہیں ہے اسی طریقے سے جو ہم نے اون میں بریٹس ٹالنی تھی ان کے اوپر بھی انڈے کی زردی لگائی تھی سب کے اوپر اور سب کو ڈیکوریٹ کیا تھا شملہ میرچوئی ٹماتر کے ساتھ سفید تل سپرنگل کریں گے اور وان ایٹی ڈگری پہ ٹوئنٹی منٹس کے لیے بیک کریں گے الحمداللہ جی ہماری پتیلے والی چکن بریٹ ریڈی ہو گئی تھی بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت بنی تھی اور کلر بڑا زبردست آیا تھا لگی نہیں رہا تھا کہ یہ اپنے پتیلے میں بنائیا اتنی زبردست الحمداللہ ہماری جو اون والی بریٹس ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئی تھی بس کلر بھی تھوڑا سا فرق آتا ہے مطلب تھوڑا ڈارک کلر ہوتا ہے جو اون میں بیک کرتے ہیں اور جو پتیلے والی ہوتی ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا لائٹ کلر آئے گا لیکن ٹیسٹ میں بلکل سیم تھا بہت ہی کریسپی بہت ہی مزے کی بنی تھی تو یہ تھی جی ہماری چکر بریٹ کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ